اگر اس کا احسان دیکھیں اپنی اوپر تو ہم زندگی بھر وہ احسان نہیں اتات سکتے وہ گائیکی کا احسان ہے وہ سوروں کا احسان ہے وہ ایک تہذیب کا احسان ہے ہمارے بہمان ہیں مہنی احسان صاحب خان صاحب جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک خیر مبارک مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس طرح کے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے گائے کی کف شروع کی مگر آپ کے بارے میں یہ تمام باتیں لوگوں کو معلوم ہیں پاکستان ڈیلیویجن کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ہم بہت سے پنکار ہم سے جدہ ہو گئے جن کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکیں ستاہ دعا کے تلیخ خان سلامت سلامت ابھی گئے سلامت بھی آپ کے مطابع ہماری دعا ہے کہ جتنی عمر ہم لوگوں کی ہے وہ بھی آپ کو لگ جائے آپ خوش رہیں اور گاتے رہیں بہت سلامتا ہی ہے گھر وادوں نے منا تو نہیں کیا کہ گانا شروع کرو یا گانا مک گاؤ یا گاؤ ہماری دعا ہے ہماری دعا ہے میں اسی گھر میں پیدا ہوں جو قریبا سولہ پشت گھر گوگی پیدا ہوئے گانا راجر بانا کی ہوئے تو اس میں لیادا اس بات کو دیکھتے میں مجھے ایک گانا پڑھا میں نے کہا آپ سب کی بیربانی اور حسنا بری سے گانا برتا چلا گیا اللہ کی بیربانی کہ وہ آج بھی جیسا جنگا موسیقی 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 جدہ ہو کر جدہ ہو کر دھوہا قدع رکھا شمرہ سی جو جدہ ہو کر جگر جگر نیگار رکھوا ملکے چھوٹ جان میں ملا لگا ملکے لیا زیری لکھا غم کا ندیل میں کو گزر بس لکی شب ہوئی بس سب کو بھول ہے مگر خوف سہر کو کیا کروں کیسے چھپاؤں رازے ہوں میں اس وقت ایک ایسے شخص کو دعوت دے رہا ہوں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ایک ایسے استاد کے ساتھ زندگی گزاری جو ہم سب کے لیے بہت پڑا نام ہے استاد برکتلی خان کے ساتھ آپ دس کیارہ سال رہے اور گلے میں جو مٹھاس آپ کے ہے اپنے خیل میں حضوری تکرم ہے تشریف لارہے غلام علی صاحب ظاہر ہے آج کا پروگرام خان صاحب سر ہے جی برکل میں چاہوں گا کہ آپ کو خان صاحبی قائن کی کے باگے بات کریں کیسی لگتی ہے میں سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کا پروگرام بھی اور کل کا پروگرام بھی سب پروگرام بھی نہیں کہنا ہوں میں سے بہت چھوٹا فنکار ہوں لیکن بڑے فنکار کی بات کرنے کے لیے آدمی کو تھوڑا حوصلہ بھی چاہیے اور محرد بھی چاہیے میں نے جو کچھ سنا ہے آج تک اپنی زندگی میں تو بہت بہوش طریقے سے ان کا گانا سنا ہے اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا بلکل آئین کی طرح صاف اس طرح سے لفظ اور سر لفظ اور سر کا جو رشتہ انہوں نے سمجھا ہے میرا خیال میں شاہد ہی کسی نے سمجھا گربت میں تیری یاد سہارا بنی رہے گربت میں تیری یاد سہارا بنی رہے تیرا خیال ساتھ رہا ہم جہاں رہے تیرا خیال ساتھ رہا ہم جہاں رہے تیرا خیال ساتھ رہا ہم جہاں رہے تیرا خیال ساتھ رہا ساتھ رہا تھا لاہور ریڈیو پاکستان میں تو اس وقت سے اب وہ اس کو میرا خیال میں کچھ پینٹین یا چالیس سال ہو گئے سن ساٹھ میں تو میں نے پرورم شروع کیا تھے لاہور ریڈیو پاکستان سے مجھ سے پہلے کافی سال پرانی بات ہے کہ لاہور سے ان کے پرورم ہوتے تھے وہ بڑے شاہوں سے سنتے تھے پھر میں بھی سن ساٹھ میں شروع کیا پہلی میری غزلتی اس وقت شام کو صدر چمن یاد آئی کہ اس کی کچھ بوے بدن یاد آئی احمد نمی کافنی صاحب یہ میری پرس پہلی غزلتی رکارڈ اس سے پہلے کو ایک فلم بنی تھی انیس سو پاون شکار ہے میں صحیح کیا تھا اس میں آپ نے تہری مرتبہ اور حقیص جالتی ساتھ کی غزلتی یہ غزلتی میرے خیال و خواب کی دلیا دیئے ہوئے پھر آگیا کنی روخ زیبا لیے میرے خیال و خواب کی دنیا دیئے ہوئے میرے خیال و خواب کی دنیا دیئے ہوئے پھر آگیا کنی روخ میرے خیال و خواب کی دلیا دیئے ہوئے مرے خیال و خواب کی دلیا دیئے ہوئے تو فلم کی ایک گاہ سے چیسا لگا تھا بزرگوں نے تعلیم ایسا تھی کہ یہ آر لاؤن بڑھا تھا سجھایا بنے خوزل بھی کی تھی فلم بھی کیونکہ آپ کا فلم کا جو دور رہا ہے یہ کافی رہا ہے کافی رہا ہے اس کی بجے کیا تھی مطلب دائکی تھی یا وہ ماحول تھا ماحول مجھے ملا گیا تھا کہ غل بھی اور آثار ہوئی اور گیت بھی آثار ہوئے وہ ماحول ہے کہ بڑھنیا اور اچھے مجھے ہوئے اچھے لوگ ہوئے صورت ہمیں فلم ہی رنگ ہوئے نسان بزرگی صاحب دٹھے آپ پر گریہ مہت پرشی ہوئی انجیشی صحیح دل بڑھانے کی دیا پھر آ جائے کوئی رخش دے والی میں نے خیال رکھا تُنہیں صحیح دل بڑھانے کیا کہ وہ بہت مجھے مجھے یہ مجھے 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 نظرہنے کا سبتہ کی آج سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لئے آرام دشری سے ہے دل دکھانے کے لئے آرام دشری سے ہے کسی کمی اور مری جان اب جان باقی ہے موسیقی اپنی نفرت سے میرے پیار کا دامن بھر دے دلِ گستاف کو مہروں میں محبت کر دے دیکھ ٹوٹا نہیں چاہت کا حسی تاج محل آکے بکھرے نہیں مہکی ہوئی یادوں کے کمل موسیقی 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 تو یہ لوگ میں ان کو کلاسیکل سنگل سمجھتا ہوں غزل تو اردو عدب کے لئے ہم نے گائی ہے یا انہوں نے گائی ہے لیکن پیچھے جو سرکہ جو زور تھا وہ کلاسیکل بڑھ وہ کلاسیکل کی بنیاد ہے کلاسیکل جو سنگل ہوتا ہے جس نے کلاسیکل سکھا ہو وہ پوری لائف میں بہت سمجھ کر گاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر لہا کون سے راگ میں کون سے کیا دن بنی تو یہ ان میں میں نے دیکھا ہے سچی بات اور لائے کا پیچھا نہیں چھوڑ دیں نہیں جی پیچھا نہیں چھوڑ دیں لائے کا پیچھا نہیں چھوڑ دیں اور کیا ماشاء دیکھو تو حسن یارک حسن یارک دیکھو تو حسن یارکی دیکھو تو حسن یارکی دیکھو تو حسن یارکی جادو نگاہیاں جادو نگاہیاں دیکھو تو حسن یارکی جادو نگاہیاں بے ہوش اکن نظر میں ہوئی انجمال تمام دیکھو تو حسن یارکی جادو نگاہیاں انجمال تمام دیکھو تو حسن یارکی نگاہیاں انجمال تمام دیکھو تو حسن یارکی انجمال تمام روشن جانے یارکی روشن جانے یارکی جادو نگاہیاں موسیقی نہیں تھا دل لگی کا کہ برا برا گلے بھی تھی کیا مزا تھا دل لگی کا کہ برا برا گلے بھی تھی نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا تیرے دل پہ کاش زالی مجھے دیار ہوتا کوئی فتنا تا قیام کے چاہے روپک ہو چاہے کپتال ہو جاہے تین مارک چنو مگر یہ کہا ضراز نے دو تین ہیں انکو کہا جاتا ہے کہ ایکopers ہوا ہوتا ہے جو چار Someone ایک روپک ہے جو ساتant jakie کا اور ایک دادرہ ہے جو سامspeئی ماتھر کا تو تقریباً روپک کی بات کی بات ہے تو دو میں یا چار ماتھر یا شش ما tek میں سر بگرگ جاتی ہے تو جو سات ماتھرے میں یا جبتال میں یا اور بھی مشکلシل faculty گائے جائے تو وہ پھر لاک کی محارض ہو تو تبھی گائے جاتی شکریہ 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 سات باتیں لگائیے مختصف کی خیر آفر بیٹے مختصف کی خیر اوچا ہے اسے کے نام سے رند کا ساکھی کا میں کا خمت پہمانے کا نام رند پہ جس سات ماترے ٹھیک آئی ہے روپک ہے اس کا نام روپک سات ماترے موسیقی یہاں والے تمہارے خیال نیرے گازے ساتھ مات رہے ہیں ملوں کے پاس یہ ریدم نہیں ہے یہاں والے تمہارے خیال نیرے گازے موسیقی 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 عشق نے لیکن ہمیں بے خانمان رہنے دیا ایک خلش کو حاصل ہمرے روان رہنے دیا موسیقا